تو جیسا کہ آج کل سب بچوں کو سکول سے چھٹی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچوں کو صبح بریک فاسٹ میں ایسا کیا بنا کے دیا جائے جو کہ ہیلڈی بھی اور ساتھ ساتھ ان کو بہت سندھ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں ناشتے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزدار سی اور جلدی سے بننے والی ایسی ریسپی جو کہ بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزدار اور ہیلڈی سے بریک فاسٹ کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیتی ہوں جس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اویل کے اور اب میں نے اس میں شامل کی ہیں پٹاٹوز پٹاٹوز کی کٹنگ دیکھ لیں تقریباً تین سے چار میں نے پٹاٹوز لی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتی ہیں اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب تک ان کا کلر لائٹ کولن سانی آجاتا یعنی کہ تھوڑا سا کلر شہنی ہو جاتا اور اب ہم نے اس میں آٹ کرنا ہے پیاز تقریباً ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے جس کو میں نے چوب کر لیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پیاز سے اوملیٹ جو ہے آپ کا بہت ہی مزدار بنے کا اور کرنچی کرنچی سے جب یہ موہ میں آتا ہے تو بہت ہی ٹیسی رکھتا ہے اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک کور کر دیں گے تاکہ جو پیاز اور جو علو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کا کور اٹھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر کافیت تک چینج ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو پٹیٹرز ہیں وہ ہماری پوری طرح سے ایک گلے نہیں ہیں ٹمانٹر اس میں آٹ کرتے ہیں خوبصورت سا ایک یا دو اپنی مرضی کے مطابق آٹ کر سکتے ہیں اور ہری مچے میں اس میں ڈالی ہیں تین سے چار اگر آپ بچو کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مچے سکپ بھی کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اور اچھے سے ان کی بھی بنائی کر لیں گے ریسپ بہت ہی آسان ہے اور اب اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میچ پاودر کا ایڈ کریں گے اور اسی پوائنٹ پر بس ہم یہی مسالے اس میں ایڈ کریں گے زیادہ مسالے نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ بچو کے لیے بنا رہے ہیں تو کم مسالے ہی یوز کریں گے مکس کر لیں گے اس کو اور آپ دکھاتی ہوں کہ جو ہمارے گل گئے ہیں کہ نہیں اگر آپ کے علو گل گئے ہیں پھر آپ نے اس میں ایکس ڈالنے ہیں درائز آپ علو کو اچھے سے گلا کر ایک ڈالے گا تاکہ آپ کا جو ناشتہ ہے وہ پرفیکٹ بنے میں نے یہاں پر چار انڈی لیاں تھے اور اس کو میں نے توڑ کر اسی طرح سے ایڈ کر دی پھینٹے بغیر اب اس پر اوپر میں ڈالتی ہوں رڈ چلی فلیکس اور تھوڑا سا ہارا دھنیا بہت ہی مزدار اور جلدی سے بننے والا یہ بریک فاسٹ ہے گلاس بھی ٹرائے کیجئے گا اور اب اس کو میں کور کر دیتی ہوں بلکل میڈیم فلیم پر تاکہ یہ جلے نا اور جو ایگز ہم نے اس کے اندر اڈکے ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے بلکل ریڈی ہے بہت ہی احسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بچے کو تو بہت پسند آئے گی جو بچے آپ کے بریک فاسٹ نہیں کرتے یا پھر آپ ان کو کچھ ہیلڈی کھلانا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے ان کو اس طرح کی ریسپیز بنا کر کھلائیں یقین کریں ایک تو ان کے لیے ہیلڈی بھی ہے دوسری بہت ہی مزدار ہوگی اور آپ کو اس ٹیج پر ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے لاجوہ پکوان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ خوبصورہ سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکوان کی ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیل دین اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ